اگر ہم پیرامیٹر پاسنگ کی بات کریں میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کو ریکارڈ کر لیں آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں جب ہی ہم پیرامیٹر پاسنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سلیبس میں بھی گیون ہے پائٹن نے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم اگر سلیبس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں دو چیزوں کا ضرور بتاؤ بائی ریف بائی ریفنس کیا ہے اور بائی ویل بائی ویلیو کیا ہے آپ کبھی پیرامیٹر کے ساتھ بائی ریف لکھتے ہو کبھی بائی ویل لکھتے ہو آسان لفظوں میں کیا ہے کہ جب ہم بائی ریف کی بات کرتے ہیں تو we pass the address اور جب ہم بائی ویل کی بات کرتے ہیں then we pass the content دیکھیں میں اس لوجک کو اگزیمپل کے ساتھ پروف کرتا ہوں اور ذرا دھیام سے سنیے گا کہ اس کیسے میں بائی ویل اور بائی ریفنس کیسے کام کرتا ہے لوجک میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئے اس کو میں اس وقت اگزیکیوٹ کروں گا جب میں اس کا سوڈو کوڈ کر لیتا ہوں میں پہلے یہ سوڈو کوڈ کی فارم میں لکھ دوں پھر میں آپ کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو لائن بائی لائن ٹریک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ لوجک کام کیسے کرے گی پوائنٹ چھوٹا سا ہے لیکن سمجھنے والا ہے تو ذرا دیکھئے کہ اس کا سوڈو کوڈ ہم کر لیتے ہیں میں اس کو سوڈو کوڈ میں کنورٹ کر دوں اور سوڈو کوڈ میں ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ کالنس آئیں بائی ریف لکھ لیتے ہیں ساتھ اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ کیا use کروگے declare کا کیورڈ اور ایک ویریبل آپ نے declare کیا then we go for assignment operator تو میرے پاس یہاں پہ کیا آجاگا ایک assignment operator output کے لیے ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں output ہی use کرتے ہیں brackets چلے رہنے دیتے ہیں اور concatenation sign then assignment operator assignment operator چلو یا نہیں لکھنی چاہیے میں کر دیتا ہوں کیا چاہ رہے ہیں ایک زیک سوڈو کوڈ رہنے دے جی لکھ لے ویسے ایک سکا پروپر ہے کہ آپ اس کی پریزنٹیشن کچھ اس طرح ٹھیک ہے یہ آپ کی پاس ایک procedure بن گیا اور اس procedure کو بھی ہم use کرتے ہیں اور تھوڑا سا کچھ points کو highlight کرتے ہیں سلی بس میں کلیر منشن ہے کہ آپ کو ڈیفرنس کیا کمپیریزن پتا ہو آپ کو بائی بیل کا یا بائی ریفرنس کا آپ کو ڈیفرنس باتا ہو یہ سب مین وغیرہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس کو بھی ignore کر دیں اور سیم یہاں پہ ہم کیا use کر لیں declare کا کیورڈ ویسے ایک سوڈو کوڈ کا فارمیٹ کرنے باقی ہمیں پتا ہے کہ سوڈو کوڈ میں ہم جو کچھ بھی inverted commas میں لکھیں گے ویسے ایس 20 ہوگا تو یہاں پہ کچھ یہ structure end sign کی جگہ comma use کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس end procedure اچھا باقی سارا structure ویسے یہ چلے ignore کر لیا فیلا اور scroll جی ہم ٹھیک ہے ذرا دیکھیں جی by value اور by reference کو ایک سوڈو کوڈ کی فارم میں پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر program کوڈ سے verify کرتے ہیں دیکھیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں دونوں method میں use کر رہا ہوں ہمارے پاس کیا ہے by ref اور میں نے by ref یا by reference کے case میں آپ کو بتایا کہ by reference کے case میں ہم کیا بات کرتے ہیں address کے بات اچھا example دیکھیں میرے پاس a and b دو variables ہیں a اور b کی جو data type ہے وہ integer ہے integer کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ variable کو دو byte کی memory دیتا ہے خیر اب ہم اس میں نہیں آتے سو آسان لفظوں میں can we say کہ we have two variables that means we have two containers first container is for variable a and the second container is for variable b اچھا a میں کیا save ہے 20 آپ نے کہا store کر دیا 20 b میں کیا save ہے 4040 آپ نے b میں store کر دیا 40 اب یہاں پر کیا ہوگا میں آپ کی example سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک output screen بنا لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں اس نے کہا value in variable a before procedure call تو میٹھا ظاہر ہے کہ یہ inverted commas میں as it is لکھا آ جائے گا value in variable a before procedure call اور پھر concatenate کیا کر دیں گے آپ کا output کیا مل جائے گی اس line سے 20 value in variable b before procedure call اور یہاں پہ output کیا آ جائے گی آپ کے پاس port یہاں تک تو بالکل clear اس کے بعد آپ نے کیا کیا we know کہ یہ procedure name ہے پھر آپ کیا کریں گے procedure کو call کریں گے variable a کی value کس کے پاس جائے گی x کے پاس variable b کی value کس کے پاس جائے گی y کے پاس لیکن اگر اس چیز کو ذرا دھیان سے دیکھیں یہاں پہ وہ method کیا use کر بائے رہا دیکھیں جب ہم memory کی بات کرتے ہیں تو memory میں ہر variable کے پاس یا ہر location کا unique address ہوتا ہے for example آپ کے پاس جو یہ variable a ہے اس کا کوئی unique address دیکھیں variable a کے پاس یہ memory location ہے suppose کر لیتے اس memory location کا address 0xf اس memory location کا for example address 0x e something کچھ بھی ہے تو جب میں value a x کو pass کروں گا وہ کیا demand کر رہے ہیں reference means address of variable a address of variable a کیا ہے کیا ہے یعنی اس کے پاس کیا آ جائے گا 0xf address of variable a location اور یہاں پر کیا آ جائے گا اس کے پاس 0x e اس کا مطلب ہے جب اس memory location کا address اس کو ملے گا تو same memory location کو x point کرے گا اور same memory location کو y point کرے گا تو بھئی یہ کب ہوا بھائی ریف کے case میں بھائی ریف کے case میں ہم نے کیا کیا address pass کیا تو جب address pass کیا same memory کو variable a point کر رہے اور اسی ہی memory کو variable x point کر رہے اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں x کے پاس 20 ہے اور a کے پاس 20 ہے کیوں کیونکہ دونوں کی common اور output screen پہ لکھا آجائے گا آپ کے پاس کیا لکھا آئے گا sum of two numbers اور پھر آپ کے پاس کیا بن جائے گا 60 اچھا اس کو کرنے کے بعد 2000 کہا store کر دیں x میں 5000 کہا store کر دیں y میں تو ہم نے کیا کیا x اور y کو initialize کر دیا کس سے سپوز یہاں پہ کیا جائے گا 2000 اور y میں ہم کیا save کر دیتے ہیں for example 5000 یہاں سے procedure end ہوگا procedure end ہونے کے بعد اب میں اس line کو output کرتا ہوں کیا لکھا آئے گا value in a after procedure call اور a میں کیا save ہے 2000 value in variable b after procedure call اور میرے پاس یہاں پہ کیا save ہے 5000 تو ہوا کیا کہ جو original variable تھا اس کی value کیا ہوگئی override ہوگا تو کیوں override ہوئی کیونکہ دونوں کے پاس common memory تھی دیکھیں اس program کو جو میں لوجک لکھی ہے اس program کو میں execute کرتا پہلے کوئی data تھا اس program کو execute کرتے ہیں اس دیکھئے گا سرا ساتھ میں label کرتا ہو جی آپ output screen پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو اس work structure ہے جو مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں دیکھ گا جی دوبارہ میں اس کے ساتھ label کرتا ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس یہ output ہو گیا دیکھ سکتے ہیں پھر یہ line execute ہو یا آپ کے پاس output ہو جائے گا output 40 آ جائے گا پھر آپ نے کیا کہا call کر A اور B A کی value X کے پاس 20 and 40 کہا پھر store in variable B آپ نے جب یہ parameter پاس کیا تو A A میں 20 تھا تو X میں 20 جائے گا ہمیں یہ پتا چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا address memory A address جب X کو دیا جائے گا تو same اس memory کو یہاں پہ X بھی point کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے اور same اس memory کو یہاں پہ Y بھی point کر رہا ہے تو بھائی اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہوا کہ common memory آگئی for more than one variable add up کیا numbers کو اس نے دکھا دیا sum of numbers 60 X میں کیا کر دیں 2000 بیٹا X میں 220 تھا کیا ہو جائے 2000 Y میں کیا کر دیں 5000 یہاں سے واپس control کہاں پہ آئے گا جہاں سے call کیا گیا آپ کیا output کریں value in variable A آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو output کر رہے 2000 value in variable B اور کیا output کر رہے 5000 یہ کس case میں تھا buy رہ تو previous A دیکھیں لکھا A میں کیا تھا 20 اور جو X نے change کیا وہ A کو ملے گا اور اگر جو A change کرے گا وہ X کو ملے گا reason دونوں کے پاس common memory ہے دونوں کے پاس shared memory ہے یہ کب possible ہے جب ہم use کرتے ہے buy rap جی دوبارہ پوچھئے گا سیکنڈ ڈیکلیر کھان سے شروع ہو رہے ٹھیک ہے یہ ڈیکلیریشن ہو گئی ٹھیک ہے ساہر ہے پہلا کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہے ہو رہے ہو پرسیجر کھول کھول ہی یہاں سے پہلے سکتے ہیں پہلے لکھ دیں بات آپ دوسرا میتھڈ ہے جس کو ہم نے نام دیا بائی ویل کا دیکھئے گا جی بائی ویل کیا کر رہے اس کو دیکھیں میں سوڈو کوڈ میں ہی تھوڑا سا چینج کرتا ہوں ہم بائی ریف کی جگہ یوز کر لیتے ہیں بائی ویل اور بائی ویل سٹینڈ فور بائی ویل ہوں تو بھئی اب ہمارے پاس یہاں پہ بھی بائی ویل ہے اور یہ بھی بائی ویل ہو جائے گا تو دیکھیں گی جی کہ اب یہاں پہ بائی ریف اور جو بائی ویل ہے یہ کیسے کام کرے گا ہے چھوڑا سا کونسپ لیکن تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ریکوائیڈ ہے اور جب ہم پی پر فور میں کام کریں گے تو اس ٹائم ہمیں پتا چلے گا کہ بائی ویل اور بائی ریف کتنا امپورٹنٹ کام کر سکتا ہے جی اب دیکھیں جی ہمارے پاس دونوں جو میتھرڈ ہم یوز کر رہے ہیں وہ بائی بائی ہے اب آپ کے پاس دو ویری بلز ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہمارے پاس دو کنٹینر ہیں پھر کنٹینر is فور ویری بل بی ان اے آپ کے پاس کیا ہے ٹوانٹی ویری بل بی میں کیا ہے آپ کے پاس پورٹی ہے اور پھر اگر میں آوٹپوٹ سکرین کی بات کرتا ہوں تو اس اس کے بعد my understood data اب جب یہ procedure کال ہوگا تو ویری بل ایک کی ویلیو کہا جاتی ہے x میں اور ویری بی کہا جا رہے y میں لیکن اب اس میں کیا difference ہے اگر ہم بائی ریف کے لحاظ سے بات کریں x کے ساتھ کیا لکھا ہے بائی ویل بائی ویل کا data اس وقت کیا ہے 20 ویری بی کا data کیا ہے 40 x کیا کہتا ہے میرے پاس ایک integer 2 بائی کی memory x کہتا بھئی میرے پاس 2 بائی کی memory ہے y کے پاس بھی ایک memory اپنی ہے تو اب کیا کہہ رہے x demand کر رہے مجھے value چاہیے value کا مطلب content of a so the content of a is 20 and the content of b is 40 تو بھئی اس کی ایک copy کس کو مل جائے گی variable x کو اس کی ایک copy کس کو مل جائے گی variable y کو اب آپ کے پاس shared memory نہیں ہے x کے پاس اپنی memory ہے اور a کے پاس اپنی memory ہے اب کیا کریں sum sum of numbers sum میں کیا آجائے 60 آپ کے پاس output screen پہ کیا لکھا آئے گا sum of two numbers اور یہاں پہ output کیا ہو جائے گا 60 x میں کیا کر دیں 2000 y میں کیا کر دیں کس میں change ہو رہا x اور y واپس program کا control یہاں پہ آئے گا output تو بیٹا output a میں آپ کو مل جائے گا 20 یہاں پہ output اور آپ کو کیا مل جائے گا 40 کیا original value change ہوئی آپ اگر چاہتے ہیں previous data same رہے override نہ کریں then we go for buy value اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس shared memory ہو ایک module change کرے تو اس effect دوسرے کو ملے یا دوسرا change کرے تو اس کا effect تیسرے کو ملے تو اس case میں آپ buy ref use کر سکتے ہیں دیکھیں میں buy while کو execute کرتا ہوں اور دیکھیں program اب دیکھئے گا جی یہاں پہ میں buy ref کی جگہ کی لکھ رہا ہوں buy value اور پھر ہم یہاں پہ بھی کیا لکھ لیتے ہیں buy value that means buy value program کو execute کرتے ہیں اور جیسی اس کو execute کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ output دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے اور اس output میں آپ کو idea ہو جائے گا کہ اس case میں پوچھ چھوڑا سمیں اس کو میں دوبارہ label کر رہا ہوں دوبارہ explain کر رہا ہوں دیکھیں اب سب سے پہلے اس case میں کیا ہوا initially آپ کے پاس دو containers تھے variable a 20 variable b 40 پہلی line execute ہو گئی آپ کے پاس کچھ یہ آجائے گا 20 یہ دوسری line execute ہو گئی آپ کے پاس کی copy content of a کہا save ہو گیا x میں یہاں پہ کیا لکھیں گے 20 content کہا save ہو جائے گا y میں اور یہاں کیا جائے گا output sum sum of number 60 آجائے گا اس کے بعد x میں کیا change کر دیں 2000 y میں کیا کر دیں 5000 اور جب ہم واپس یہاں پہ آئیں گے کرنے کے لئے جب جائے گا 20 ملے گا b میں جب جائیں گے تو 40 ملے گا تو یہ ہے by back دوبارہ repeat کر رہا ہوں in by ref we pass the address ایک change کرے گا دوسرے کو change ملے گا کیوں ملے گا کیونکہ shared memory ہے by well کے case میں shared memory نہیں ہے آپ change جہاں ہمیں کہیں same variable چاہیے common variable چاہیے تو وہاں پہ ہم mostly by ref erase کے case میں use کریں گے لیکن ابھی concept ضرور بتاؤ یا آسان لفظوں میں کیا بتا سکو in by ref we pass the address in by well we pass the content یہ دو line کی definition پڑھا کے ختم کر سکتے تھے تقریر کرنے کا مقصد یہ آگے بہت زیادہ use ہونے والا ہے question جائے ہاں جائے کوئی اس پہ question آپ پوچھنا چاہیں اوکی اس کو یہ پہ یہ